کہ جتنی رقم ادا کی جائے گی جو سر کلم کر کے لائے گا تو یہ کس نے آپ کو اختیار دے دیا کہ آپ سر کلم کرنے کے اعلانات کرتے پھریں اور کیا آپ دین اسلام کو سمجھتے بھی ہیں کہ آپ اس طرح کے اعلانات جو ہیں سرعام آپ نے کرنے شروع کر دئیے ہم تمام لوگ جو یہاں موجود ہیں ایک ایک فرد یہ سمجھتا ہے کہ عقیدہ ختم نمود صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر دین نامکمل ہے اور یہ سپریم کورٹ کی ایک پریس ریڈیز جاری کی گئی جس کے اوپر واضح طور پر یہ وضاحت کی گئی اور میں یہ پڑے دیتا ہوں اور یہ اردو کے اندر انہوں نے جاری کی کہ عوام الناس اس کو آسانی سے سمجھ سکیں اور یہ کہا گیا ہے کہ فیصلے میں یہ کہا گیا کہ حضرت محمود صلی اللہ علیہ وسلم ختم نمود پر کامل اور غیر مشروط ایمان کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا جب یہ سپریم کورٹ کی پریس ریڈیز جو 26 جلائی کو جاری کی گئی اس سے پہلے بھی جاری دو مرتبہ کی گئی تھی اور وضاحتی بیان آ گیا تو پھر اس بات کی کیا گنجائش ہے کہ قتل کے فتوے جاری کیے جائے اور کسی کے عقیدے کی اوپر تحفظات کا اظہار کیا جائے کسی کے عقیدے کی اوپر سوالات اٹھائے جائے یہ اس طرح کے فتوے پہلے تو آپ یہ تو بتائیں کہ آپ کو یہ حق اس نے دیا ہے آپ کون سی دینی یونیورسٹی سے یا مدرسے سے فارغ التحصیل ہیں آپ کو یہ حق اس نے دیا کہ آپ اس طرح کے اعلانات کرتے پھریں میں بلکل یہ واضح کر دوں یہ اب مضمت سے آگے کا کام ہے یہ جو ایک رواج شروع ہو گیا ہے جس کے تحت کہا ہے جاتا ہے کہ سر کلم کرو اتنی رقم لے لو ان ہاتھوں کو روکا جائے گا ہم دیوار بنیں گے ایسے ہاتھوں کے رستے میں جو نفرت پھیلاتے ہیں جو قتل کے فتوے جاری کرتے ہیں جو کسی کے عقیدے کی اوپر شک و شبہات کا تحفظات کا اظہار کرتے ہیں اور یہ اس کے پیچھے بلکل کھلے سیاسی مقاصد ہیں یہ جو کل ایک فتوہ جاری کیا گیا یہ سیاسی بنیادوں پر کیا گیا آپ کا اپنا طرز عمل کیا ہے میں سوال کرتا ہوں اور آپ تمام مقاطب فکر کی جو علماء یہاں موجود ہیں دین کی خدمت کے لیے سب کی بڑی لازوال قربانیاں بھی ہیں خدمات بھی ہیں میں اپنے خاندان کا آپ کو بتاؤں میرے بزرگوں نے جو کردار ادا کیا 1953 کی تحریک کے اندر بھی اور اس کے حوالے سے انہوں نے ہمیشہ وہ ایک کاربند رہے اس معاملے کے اوپر قاضی فائد عیسیٰ کے والد قاضی عیسیٰ قائد عظم کے ساتھی تھے اس ملک کی تعمیر میں اس ملک کو بنانے میں قاضی عیسیٰ کا ہاتھ تھا ان کے دادا جو نواب تھے اس وقت کے انہوں نے اپنا کردار دا کیا مسلمانوں کے لیے وہ تو تب انگریز کے خلاف جنگ تھی آپ کبھی اس کی بھی بات کریں آپ ان خدمات کو بھی سراہیں کہ قاضی عیسیٰ اور قائد عظم میں جو رفاقت تھی جو قربت تھی اور بلوچستان کا صوبہ جو پاکستان میں شامل ہوا پاکستان کے بننے میں اس میں ان کا کیا کردار تھا اور بغیر تحقیق کے بغیر وضاحت کو دیکھے ہوئے بغیر اس پریس ریلیز کو دیکھے ہوئے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے یہاں پر اتفاق ہوا ہے کہ قانون کو کوئی اپنے ہاتھ میں نہیں دے سکتا قانون جو ہے قانون جو ہے وہ صرف اور صرف اس کا تحفظ کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے قانون کو نافذ کرنا یہ صرف ریاست کی ذمہ داری ہے تو یہ جو کیا گیا ہے اس پر ایف ای آر بھی درج ہوئی ہے اور اس کی ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے ملک کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اس طرح کے احکامات سادر فرمائیں جس کا آپ کو حق ہی نہیں ہے اور کیا دین اسلام کے صرف آپ ہی علم بردار ہیں کیا آپ نے باقی سب کو دین اسلام سے خارج کر دیا ہے کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم عقیدہ خطب نبود صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کریں اسلام پر بات کریں یہ صرف آپ کا ہی حق رہ گیا ہے تو یہ جو کیا گیا ہے اس کی سخت ترین الفاظ میں مضمت ہے اور قانون کسی کو ہاتھ میں لینے کی بلکل اجازت نہیں دی جائے گی اس کے بارے میں کوئی کسی غلطی میں نہ رہے اور قانون کو نافذ کرنا قانون پر عمل درامت کروانا یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اور منصف حالہ کے بارے میں جو اپنی وضاحت کر چکے ہوں اس طرح کے کلمات ادا کرنا قانونن بھی جرم ہے اخلاقن بھی جرم ہے اور دینی طور پر بھی اس کی بلکل اجازت نہیں دی جاستی ہے ہمیں بسی زباب کوئی کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں دیکھیں کوئی نموس رسالت کے بارے میں ہمیں بتائے یا آپ لوگوں کو بتائے کیا ہم میں سے بچہ بچہ جو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کٹ مرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور پاکستان کی تو ہسٹری بڑی بڑی یہ پوری تاریخ ہے کہ یہاں پر ان لوگوں نے قربانییں دی ہیں جو نوجوان نسل میں سے تھے نوجوان تھے جو کسی بھی مدرسے سے فارغل تحصیل بھی نہیں تھے لیکن جب نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات آئی ان کے ناموس کی بات آئی تو وہ کٹ مرے اس لئے اس پاکستان کے اندر جیسے عطا بھائی نے کہا انارکی پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی پہلے بھی ہم سب مل جل کر ہم سب میں اشارتر بات کرتا ہوں ہم کوشش یہ کرتے رہے کہ فلان کی حکومت گر جائے اور اس کے لئے جو جو عالی کار ہے وہ ہم استعمال کر لیں آخر کار وہی ہمارے گلے میں پڑیں یہ تاریخ ہے میں قرائے میں بات کروں تاریخ ہے جن جن کو غلط مقاصد کے لئے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی وہ پھر غلطی ثابت ہوئے آج جس شخص نے یہ فتوہ دیا ہے میرے ایسا کمزور آدمی کہتا ہے کہ تمہیں کوئی حق کا اصل نہیں ہے تم کون ہوتے ہو یا کسی مسلمان کے اوپر جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو جس کی ایک تاریخ ہو اس کے اوپر آپ کو کہ فلان کا کلم کر دیں گے سر تو اتنے کروڑ تو اتنے کروڑ آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی ایک حکومتی نمائندہ ہونے کی ایسی اے سے میں کہوں گا کہ جتنے ہمارے رٹ نافذ کرنے والے ادارے ہیں جلد سے جلد گرفتار کریں ایسے لوگوں کو اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں یہاں پر علماء کرام کا اتفاق ہوا ہے یہاں پر پریس ریلیز جو ہے جو اردو میں سپریم کورٹ والوں نے جاری کی میں ترجمانی کہتے ہیں جس کے ساتھ کھڑے ہونا تو پتہ چلے کھڑے ہوئے ہیں جس کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں تو نہیں ہے نا ہم کوئی چیف جسٹس کے ساتھ اس سوالے سے نہیں کھڑے کیونکہ وہ ہمارے حق میں کوئی فیصلے آگئے ہیں ہم فیصلوں کے لیے نہیں کھڑے لیکن ہمارے اس شخص کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس شخص کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوگی یا اس کو اس طرف دھکیلنے کی کوشش اتنا بڑے منصب پر قائم اتنے بڑے منصب پر کھڑا بندہ بیٹھا بندہ جس کے خاندان کی ایک تاریخ ہے پاکستان کے حوالے سے اور نبوس رسالت کے حوالے سے اگر اس پہ الزام لگ سکتا ہے تو کل میرے پہ بھی لگ سکتا ہے کل آپ پہ بھی لگ سکتا ہے کب چھوٹے سے معمولی سے جھگڑے کے اوپر ہم فتویں دے دیتے ہیں کہ اس نے قرآن پاک کے عوراق جلائے ہیں کوئی کہتا ہے جیس نے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے ہمارا قانون موجود ہے کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ وہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرسکے اس کے باوجود ہم جو ہمارے علماء کرام ہیں راوٹ پنڈی سے جن کا تعلق ہے ڈوین سے ان سے انشاءاللہ تعالی میں اور عطا عطارت صاحب ملاقاتیں کریں گے ہمیں اس حصے میں پارلیمنٹ کے اندر انشاءاللہ کال اجلاس ہو رہا ہے وہاں پر ہم وضاحتی بیان جو ہے وہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ پرائیمنٹسٹر صاحب خود جو الحمدللہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے نمو سے رسالت کے حوالے سے ایک تاریخ رکھتے ہیں میں صرف ایک ایک نشاندہ ہی کر کے کہ اس پاکستان کو کس طرح ادم استحقام کی طرف دیکھئے لہا جا رہا ہے آج دیکھیں کہ جو اسرائیل ہے وہ کب سے آپ کا دشمن ہے حضر سے آپ کا دشمن ہے آج دیکھیں کہ آج ایک ملک کے اندر ریزولیشن پاس ہوتی ہے کس کی حق میں نتن یاہو کو بلا کر کلیپنگ کی جاتی ہے اسی کے اندر ایک یہاں سے تعلق رکھنے والی سیاسی جماعت کے لیے بھرپور طریقے سے ریزولیشن پاس ہوتی ہے ہاؤس آف کامل میں نتن یاہو کا رائی ٹائنڈ کھڑا ہوتا ہے اور ہمارے یہاں سے تعلق رکھنے والی سیاسی لوگ کھڑے ہوتی ہیں آج اسی سوشل میڈیا کو استعمال کر کے میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسیز اب پاکستان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس میں سارے لوگ شامل ہو رہے ہیں اپنا ذاتی اناد نکال رہے ہیں ذاتی اناد کی خاطر شامل ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ان سارے ہاتھوں کو ہم روکیں گے اگر ہم نہیں روک سکتے تو میں اکثر بات کہتا ہوں کہ اگر جو ذمہ داری ہیں ہماری ہیں ہم نہیں نواز سکتے تو ہم نلائک ہیں ہم فیل ہو گئے ہیں لیکن اللہ کے فضل و قرم سے وزیراعظم ڈے ون سے پاس ہے آج کی تاریخ تک پاس ہے اور کل بھی انشاءاللہ پاس ہوگا میں آخر میں اپنے علماء کرام کا بڑا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج ہماری رہنمائی بھی کی اور جنہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہم کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں اگر صاحب یہ بتائیے کہ کیا رابن پنڈی میں بھی دیکھیں ایف ای 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 ایک ہو اور مضبوط ہو تو اتنی کافی ہوتی ہے کسی ملزم کے لیے مجرم کے لیے تو وہ کافی ہوگی انشاءاللہ اور یہ دیکھیں دیکھیں یہ دہشت گردی کے مترادف ہے اور اس کی قطن جو ہے وہ اجازت نہیں دی جا سکتی اور میرے بھائی عریفی بازیر صاحب نے بات کی دیکھیں یہ غزہ پر کیوں نہیں بات کرتے جب وزیراعظم نے کہا کہ اسرائیل نے جنگی جرائم جو ہیں وہ اس کا ارتکاب کیا ہے جب نسل کشی کی ہے ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا ہے ابھی بھی خان یونس میں وہ آپریشن کر رہے ہیں اور پاکستان نے چھے سیون تھرٹی تیاروں کے ذریعے ہزاروں ٹن امداد بھیجوائی تین بینی جہازوں کے ذریعے ہزاروں ٹن امداد بھیجوائی غزہ کا درد کسی کو محسوس نہیں ہوتا چیف جسس پہ فتوے جاری کرنا آپ کو یاد ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ غزہ کے اوپر واحد سیاسی جماعت ہے نونلی جسے سب سے زیادہ جو ہے اس پر آواز اٹھائی ہے وزیراعظم نے بین الاقوامی فورم پر بھی اور ہر جگہ پر یہ بات کی ہے کہ اسرائیل کو انصاف کے کٹیرے میں لائے جائے اور نسل کشی بند کروائی جائے جو اشاعتیں ہو رہی ہیں نہتے اور جو مظلوم اور معصوم فلسطینیوں کی یہ جو